موسیقی پرمسند فقیر چند جی مہاراج کے پرکاش اتصف کے اپلکش میں آج بانمتہ مندر کی طرف سے سوامی دیال کمل جی مہاراج کی اگوائی میں شعبہ جاترہ نکالی گئی اس موقع پر شدہ دھوا نے پرمسند فقیر چند جی مہاراج کی مہمہ کا گنگان کرتے ہوئے پورے شہر کو سندھ نہیں بنا دیا سوامی دیال کمل جی مہاراج نے بتایا کہ پرمسند فقیر چند جی مہاراج کا پرکاش اتصف 18 نومبر کو منمتہ مندر ہشیارپور میں بڑی ہی شدہ پوراک منایا جائے گا جس میں سبھی سادر امنتری تھے کیمرامین لکفندر لککی کے ساتھ گرجی سونو کی ریپورٹ میرے سادگرو پرمدیال پندس پی چند جی مہاراج جن کو پرمسند کی پدوی میرے داتا میرے دادا گروہ مہارش شبڑ تلاج نے دی تھی ان کا کل پرکاش اتصف ہے اسی اپ لکش میں سارے ٹرسٹ نے اور سارے ستسنگیوں نے مل کر آشو با جاترہ مکالی ہے میرے سادگرو کا ایک ہی شکشہ ہے سب سے بڑی شکشہ کہ جو ہماری آپس میں دھارمک بیہد بھاو ہے جاتی بیہد بھاو ہے راج کی بیہد بھاو ہے جو ختم ہو کر ہندوستان میں انسانیت آ جائے اور آج انسانیت کا جنڈہ لے کر ہم سارے شہر میں گھومے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دھرم ہمیں کیا سکھاتا ہے دھرم ہمیں پیار سکھاتا ہے بھائی چارہ سکھاتا ہے ایک مالک کو ماننے کی آگیا دیتا ہے وہی میرے سارے ٹرسٹیوں کا خیال تھا اس لئے آج ہمیں شبہ جاترہ کو لے کر نکلے ہیں پرم دیال جی مہارک پندفکیر چنجیزہ سٹھایا جنہاں نے مانت دادی پلائی لئی اس تختیرے افتاری پرشتی طرح سے ہو آئے انہاں نے رہانیت دائیڈا پرم ستیا سگا جنہوں کی سدیاں تو سنتا نے اس پہ اتنوں نہیں کھولیا رہانیت اتنوں ہائٹتے ہوتے انہاں نے لٹریچر لکھیا جنہوں پڑن تو باز بندہ پرماتماں دے نال مل جانتا اتنوں ہائٹتے ہوتے انہاں نے مہارک پرشتی چار ہزار کتاو لکھنی ہی اپنے آپ چک مہارک پرشتے ہوندی نشانی اپنے ہاتھ نہ لکھیں اور کٹتو کٹ دس لینگوئی دے پہ چونہ نے لکھیں انہاں نے فگیر چانجی مارا انہوں نے اگیا جتی فگیر ایڈا سنتا نے اس گلنوں پیت رکھیا تو انہوں نے کھول جائیں اور اس مہار پرشنی خوز پیت نکھولیا